موسیقی اور رانہ سنالوہ صاحب تو کہتے ہیں کہ جی آئی ٹی متنازع ہو بھی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ حسین نواز صاحب کی بھی گفتگو سامنے ہی وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ملے گا کوششیں کر لیں دوسرے نمبر پر ہمیں بات کرنی ہے جو پیپلز پارٹی کے اہم رہنواؤں کی ہجرت ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر اب اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے یا پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے یا اس کا نقصان پی ٹی آئی کو ہو رہا ہے یا پیپلز پارٹی کو ہو رہا ہے اس پہ بھی سلیم صاحبی صاحب سے گفتگو کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ پروگرام کے آخر میں یہاں پر ہم بات کریں گے کہ جو اس میں ہم پبلک پلز پر بھی بات کریں گے لیکن پروگرام کے آخر میں جس اشیو پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ کہ ایمکی ایم کے قائد اور تحریک جو قائد تحریک ہیں جو لندن میں مقیم ہیں ان کے حوالے سے جو انٹرپول سے رابطہ کیا تھا اس ساتھ نے کہا تھا کہ قانونی تقاضی پورے نہیں کیے آج ایک دفعہ پھر گارمنٹ کی طرح سے انٹریرم منسٹری کی طرح سے بتایا گیا ہے کہ انٹرپول میں جو قانونی تقاضی رہ گئے تھے وہ پورے کر دیئیں گے آیا اب ان قانونی تقاضی پورے کرنے کے بعد یہ ممکن ہو پائے گا اتنا آسان ہے کہ بانیے ایمکی ایم کو واپس لے آئے جائے یا نہیں بہرہ انیشوز میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے جو امپورٹن بات ہمیں آج کرنی ہے وزیراعظم نواز شریف صاحب اس سے کاغستان آستانہ میں موجود ہیں پاکستان اور بھارت دونوں کو ایسیو کی اس طرح مکمل طور پر میمبر بھی ہو گئے ہیں رکنیت ان کو حاصل ہو گئی ہے اور اس سے پہلے وہ مبصر کی حیثیتیں اس میں شرکت کرتے تھے وہاں پر ان کی مودی سے بھی ملاقات ہوئی افغان صدر سے بھی ملاقات ہوئی وہاں کا حوال جانیں گے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں آستانہ سے سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی کو سجاد میر صاحب سجاد میر صاحب ابھی پروگرام سے پہلے جب آپ سے بات ہوئی تھی آپ نے بتایا کہ وزیراعظم صاحب کی ملاقات ابھی ہوئی ہے کیا کہنا تھا وزیراعظم صاحب کا کیا آپ کو بریت کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مودی سے سنا یہ ہے کہ مودی نے مبارک بات نہیں دی پاکستان کو لیکن نواز شریف صاحب نے مبارک بات دی ایسی او کا ممبر بننے پر کیا رہا جی وہ سپیچز کی بات ہم کرتے ہیں کہ نواز شریف نے اپنی تقریب میں بھارت کی مبارک بات دی جبکہ مودی نے یہ تو کہا کہ ہم دونوں ممبر بن گئے لیکن انہوں نے مبارک بات کرلہ استعمال نہیں کیا اس کو یہاں نوٹ کیا گیا خاص طور پاکستان میڈیا نے خاص طور پر آجتا چیز دیرے بیس رہی وہ مودی سے ان کی ہینڈشیک تھی جس کی تصویر صرف ایک میڈیا گروپ میں جاری کی گئی اور وہ کس میں جاری کی آج اس کا عجیب بات یہ ہوئی کہ ابھی پانچ پنچ پہلے جب نواز شریف سے ہماری ملاقات ہو رہی تھی تو ان سے بتایا گیا کہ آپ یہ تصویر جو کہ آپ کے کندے سے لی گئی ہے وہ شائع ہوئی ہے اور وہ خاص طور پر وہ تصویر جو تھی وہ اس وقت تھی جب صرف ہیڈ آسٹریٹ موجود تھے کوئی میڈیا کا نمائندہ وہاں موجود نہیں تھا وہ کیسے آئی اور صرف ایک گروپ کو کیسے گئی اس کے ایک مغریب صورتیال پیدا ہوئی کہ کنسرن رپورٹر نے یہ کہا کہ یہ تصویر مجھے پاکستان سورس سے نہیں ملی اس پر نواز شریف صاحب نے خاص طور پر اپنے پروٹیکول آفیسر سے کہا کہ وہ سکورٹی آفیسر سے کہا کہ وہ اس کی تحقیق کریں کہ تصویر کیسے آئی اور صرف ایک گروپ کو کیسے گئی ہمارے لئے خاصی نسٹری تھی چینل کے سب لوگ اس کی تردید کرتے رہے لیکن ابھی نواز کی طرح جبائے وہ بہت مطمئن بکائی دیتی ہیں ان کے اشریف غنی سے صبح ملاقات ہوئی سب لوگ موجود تھے پروٹر سے ملاقات ہوئی کانسس بڑے اچھے محال میں وہ کانفیڈنٹ طریقے سے بات کرتے رہے تیریزم کے حوالے سے بات کی دہر اچینی صدر سے ان کی لگ ملاقات ہے لیکن پروٹر سے ملاقات ایک تاریخی ملاقات ہے جس میں اس پورے خطے کی اسٹیوشن بدل رہی ہے جب یہ ایس چیو بنی تھی تو چار ملک کے صرف اور کہا جا رہا تھا کہ تیریزم کے خلاف ہے لیکن دنیا نے اسے کہا کہ نیٹو افواج کی افراد طاقتی موجودی کی وجہ سے یہ بنائی جا رہی ہے جس کی یہ روک تردید کرتے تھے اب پتہ چل رہا ہے نوازشیب نے بھی یہ کہا کہ دنیا کے چھے ارب لوگوں میں سے تین ارب اس میں شامل ہیں اور ظاہر ہے کہ اس میں چار ایک بھی طاقتیں ہیں اس لیے یہ ایک بہت بڑا اتحاد بڑا اہم اتحاد بن گیا ہے اور جو بہت ڈریور بھی کر سکتا ہے سجادوی جیسے اقوام متحدہ کہ سیکریٹی ٹرنل سے جب ملک آتی تو کشمیر کے حل کے لیے بھی بات کی گئی اس پہ کوئی رسپونس پوزیٹیو رسپونس ملا پاکستان کو نوازشیب کہتے ہیں کہ میں نے ہر لیڈر سے کشمیر کے مسئلے پر بات کی ہے ابھی وہ یہ بات کی ہے اور پوزیٹیو رسپونس ہے ہر طرف سے سبھی لوگ چاہتے ہیں کہ تیریزم کا خاتمہ ہو اور خطے میں جو بائی لیٹرز تعلقہ قراب ہوئے ہیں وہ بھی بہتر ہوں تو یہ سبھی کا ایک طرح کا کلسنسز ہے اور سبھی لوگ یہی چاہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ پاکستان کا سپیس دار ہے اور زور ہے ٹھیک ہے عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ جب پاکستان کے وزیراعظم یا بھارت کے وزیراعظم کی ملاقات ہوتی ہے تو آپس میں کچھ جملوں کا تبادلہ بھی ہوتا ہے آج کیا کچھ ٹینشن برقرار تھی خاص طور پر بھارت کی وزیراعظم کی جانب سے دیکھیں وہ ایک بند کمرے کی ملاقات ہے جب صرف ہیڈ آف سٹیٹ موجود تھے اور باہر کا کوئی بندہ نہیں تھا اس ملاقات کے بارے میں جا نواز شیل سے پوچھا گیا اس نے کہا جی پلینزل ملاقاتی فکروں کا تبادلہ ہوا فرس کے کہنے لگے کہ آپ کو کرنا چاہتے ہیں یہی سمجھی ہے کہ پلینزل فکروں کا تبادلہ ہوا تھا اور that's all لیکن اس میں سب سے بڑی مستری دی تھی کہ تصویر جاری کہاں سے ہوئی ہے اگر یہ سورس پاکستانی نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے جہاں سورس کو چپایا جارہا ہے تو کیوں چپایا جارہا ہے کہ بہت مستری جیسی بات پہتا ہو گئی ہے جس پار ہم بات بھی کر رہے ہیں اور بہت سے طبقے سوچ بھی رہے ہیں کہ کس کا انٹریسٹ ہو سکتا ہے حضرت تصویر چاپ دیں خیئے تینکیو ویرمیس صداد میر صاحب ہمیں آلات سے حقہ کرنے کا بات یہ ہے کہ جب بھی پاکستان اور بارت کی بزرائی آزم کی ملاقات ہوتی ہے تو ہمارے وزیر آزم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ بڑی اچھی ملاقات رہی بڑے پلیزن محول میں رہی لیکن وہ پلیزن محول جب تک بتایا نہیں جائے گا کس ٹاپک پہ بات ہوئی جب تک بتایا نہیں جائے گا تو پھر یہ ایک مسٹری رہی گی اور عمومن ملاقاتوں میں مسٹریز ہی ہوتی ہیں یا پھر سرگوشیاں ہوتی ہیں میڈیا کو آگا نہیں کیا جاتا لیکن جو فوٹوگراف کی بات کر رہے ہیں جو پچر ریلیز کی گئی کس نے ریلیز کی کیسے ایک گروپ کو مل گئی یہ بھی ایک مسٹری ہے بہرحال اینیویز پروگرام میں آگے بڑھیں گے جی آئی ٹی کے حوالے سے بات کریں گے کیا متنازہ بن جائے گی اور کیا متنازہ بنا دینے کی جو برپور کوشش ہیں پی ایم ایل این کی وہ کامیاب ہو جائیں گی اور کیا اس بار وزیر آزم صاحب سوچ رہے ہیں مصطافی ہونے کا اور کیمران قان صاحب کا جو مطالبہ ہے تو اس دفعہ وہ کیا اس پہ کامیاب بھی ہو سکیں گے اس مطالبے پہ مختصر صاحب ریکھ لیتے ہیں جیو سے واپستہ عبدالقیوم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور عصد خرل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے شکوخ و شبہات پہ کسی کے خلاف کاروائی نہیں کی جا سکتی کوئی عدالت جہاں اس دنیا میں ایسی نہیں ہے کہ جو شب کی بنیاد پہ کسی کے خلاف کاروائی کر سکے حسین شریف کہ جی دیکھیں اس سے بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس کو ایک بچہ بنا دی ہے پینتالیس سال کا بچہ نہیں ہوتا اس کی دو شادی ہیں اس کے چھے اپنے بچے ہیں کعبہ کس مو سے جاؤ گے غالب شرم تم تو مگر نہیں آتی یہ انویسٹیکیشن نہیں ہونے دے گا اداروں کے اوپر پیٹھا ہوا ہے جی ایٹی پر ہم حملہ نہیں کر رہے ہیں جی ایٹی جو ہے وہ اسے خود حملہ کروانے کا شوق یہ ایک خاص سیاسی جماعت جو ہے جو ان کے چیز ایک شروع کرنے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ اٹھا انشاءاللہ تعالی آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملے گا اور اگر ثبوت ملتا ہے تو میں جو ہے نا یہاں پہ کہتا ہوں کہ اس پر ایکشن ہونا چاہیے کاروائی ہونے چاہیے صدام ملنی چاہیے بہت دیر ہو گئی ہے اب عمران خان صاحب کے خلاف بھی ایک جی ایٹی بننی چاہیے یہ جوتیاں چھوڑ کر بھاگیں گے آپ خود بگوڑے اور عدالتی اشتیاری ہوں عدالتی مفرور ہوں اور آپ دوسروں کو درست دیں عمران خان صاحب ساری دنیا آپ کا پیچھا چھوڑ دیں گے میں نہیں چھوڑوں گا آپ کا پیچھا آپ نے بڑی زیادتی کی ہے میرے صاحب میری تخریر کو آپ نے ڈسٹورٹ کیا ہے ایک اقتدار کے خاندیر پوری دنیا میں آپ نے مجھے مجرم بنانی کوشش کی میں تو بڑا خطرناک آدمی ہوں اور نونلی کے لیے اور خطرناک ہونے والا ہوں نواز شریف کے لیے بہت خطرناک ہونے والا ہوں تو میرے سے تو ان کو خطرہ ہونا چاہیے جی ناظرین پرگیم میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بات تو اب دھمکیوں تک آنے پہنچی ہے اور ایک دوسرے کو بگانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ جو اس ہے نواز صاحب کہہ رہے تھے کہ جی آئی ٹی کو کوئی ثبوت نہیں ملے گا تو میں یہ سوٹی تھی کہ ثبوت نہیں ملے گا یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں قیوم صدیقی صاحب جیو کو وابستہ ہے ہمارے ساتھ سٹوری میں موجود ہے اسلام علیکم قیوم صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اسفت خرل صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ ہے اسلام علیکم واسفت خرل صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بھی قیوم صدیقی صاحب آپ سے ذرا میں اس بات کا آغاز کر لیتی ہوں یہ جو جی آئی ٹی اب یہ جو باتیں آ رہی ہیں ایک تو یہ کہ جو دشمنیوں پہ اتر آئے نا نہا راشمی صاحب دمکی دے رہے ہیں وہاں پہ عمران قان صاحب کہہ رہے ہیں میں بڑا قطرناک ہوں یہ جی آئی ٹی کا بننے کیا جا رہا ہے کیا کانٹروورشل ہونی جا رہی ہے پی ایم ایل این کی کامیابیاں مطلب ان کی جو کوشش ہیں وہ رنگ لانے جا رہی ہیں نادیہ یہ بڑی ایک ٹرکی سی سیچویشن ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں کہ ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ حسین نواز کے جی آئی ٹی کے دو میمران کے اوپر اتراز آتا ہے اور پھر اس اتراز کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوتی ہے سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ بھی قبل از وقت ہے اس قسم کی جو اسرشنز ہیں وہ ہیں جو انتیس میں کا سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اچھا اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تصویر جو ہے وہ منظرہ عام پر آتی ہے انٹروجیشن گھنے کے اس سے پہلے واتس اپ کال بھول رہے ہیں اس سے پہلے واتس اپ کال ظاہر ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ملغوبہ بن رہا ہے ان چیزوں کا اب اس ساری صورتحال کے بعد ایک یہ بات آتی ہے سامنے کے شاید جی ایٹی سے ظاہرہ اگر انٹروجیشن روم کی تصویر لیک ہو رہی ہے تو وہ کون کر رہا ہے یہ بہت بڑا سوال ہے تصویر باہر آنے سے تحقیقات پہ یا تفتیش پہ اثر پڑ سکتا ہے یا نہیں پڑ سکتا ہے وہ پہل ہوئے اس کا لیکن اگر ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو ایک چیز بنتی ہے جو بڑی واضح ہے پھر دوسری طرف یہ دیکھا جاتا ہے کیا کرتے ہیں تو کیا تصویر بنتی ہے مطلب تصویر یہ بنتی ہے کہ حسین نواز کے اترازات ہیں جی ایٹی پہ جی ایٹی کے پھر کورٹ کا ایک آرڈر آتا ہے جہاں پہ کارکورٹ کہتی ہے کہ ہیومن ڈگنیٹی جو ہے اس کے اوپر نہیں کوئی حرف آنا چاہیے اس کو بالکل ان اکارڈنس ویڈ لا جو ہیومن ڈگنیٹی ہے اس کا پاس کرنا چاہیے اس کے بعد یہ تصویر آتی ہے ان اترازات کو جوڑ کے اور پھر جی ایٹی کی تصویر آتی ہے تو لا محالہ ایک یہ اسیشن بنتی ہے کہ جو ان کا اتراز تھا کہ شاید جو ایک رکن ہے ان کے پی ٹی آئی سے تعلقات ہیں یا ان کی ایک ایفیلیشن پی ٹی آئی کے ساتھ تھی بلال رسول کی بات کروں جو کہ اب جو سارے چیز ہیں تو اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا بہت ایزی ہے پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے نحال حاشمی والا جو ہے اپیسوڈ ہوتا اور وہ بڑی دھمکی آتی ہے سامنے وہ بھی لگتا کہ جیسے حکومت نے وہ کر رہی ہے تو یہ ساری چیزیں اتنی واضح کیسے ہو سکتی ہیں اگر میں نے واضح کیسے ہو سکتی ہیں کہ اگر یہ پری پلانڈ ہو یہ انجینئرڈ ہو ایک مائنڈ سیٹ ہو اس کے پیچھے کی ہم نے یہ کرنا ہے اور اس کو کانٹروورشل بنانا ہے کیا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی اور بھی ان ساری صورتحال سے کھیل رہا ہوں چلے وہ کون ہو سکتا ہے تیسرا ہاتھ بھی تو کوئی ہو سکتا تیسرا ہاتھ تیسرا ہاتھ جی کھرل صاحب کیا وہ تیسرا ہاتھ ہو سکتا ہے پلس یہ کہ یہ جو کانٹروورشل بنتی جا رہی ہے اور آراد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیاتے ہیں جی کانٹروورشل ہو گئی ہے اب وہ فیصلے دینے کی مجاز ہی نہیں ہے تو یہ جو کانٹروورشل ایک تو تیسرا ہاتھ کی آپ نے بات کی اور دوسرا آپ نے کہا کہ تیسرا ہاتھ کی میں نے کہیں کوئی تیسرا ہاتھ تو نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا تھا میں وہ ہاتھ سے آپ کے سامنے قوم کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ کون سا ہاتھ ہے وہ پہلا ہاتھ ہے دوسرا ہاتھ ہے یہ تیسرا ہاتھ ہے قوم خود سیسلا کر لے گی آپ بھی سن رہے ہیں صدیقی صاحب بھی سن رہے ہیں معاملات جہاں جب سے یہ جی ای ٹی بنی ہے اس سے آپ مختلف جو ایونٹس جو ہیں وہ ایونٹس سے ساتھ اگر کنیکٹ کریں گے تو آپ کو وہ تیسرا ہاتھ سامنے آ جائے گا پہلا دوسرا یا تیسرا جو بھی ہوگا پہلی بات جب یہ جی ای ٹی کی اپنی مرضی سے گورنمنٹ نے دیئے سپریم کورٹ نے اوپن کورٹ میں صدیقی صاحب دواہ ہیں ان نے اوپن کورٹ میں کہا کہ سٹیٹ بینک اور ایسی سی پی کی تمام اٹھارہ گریڈر اس سے اوپر سے لکھتے دی جائے تو اس میں بلال رسول یا جو اس طرح سٹیٹ بینک کا جو ہے آمر عزیز کو سنگل آؤٹ کرنے کے لیے ریجزتار کو فون کار کے یہ سارا جو کہانی یہ دو مئی کا ہے یہ دو اور تین مئی کا یہ دو اور تین مئی کا واقعہ ہے جبکہ جو زفر حجازی کا خط ہے وہ ستائیس اور اٹھائیس مئی کا ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کون پلان کر رہا تھا اور وہ خط زفر حجازی جو اسانگڈار صاحب کے لگایا ہوئے ہیں جو وزیراعظم کے سمدھی ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں ریجزتار سپریم کورٹ کو جو اس ایونٹ کے ساتھ کوئی میچ بھی نہیں کرتا کیا ریجزتار سپریم کورٹ جو ہے ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ ایک اب آپ پانچ رکنی بینچ کا آرڈر دیکھئے جو کہتا ہے کہ یہ ادارے جو ہیں یہ نومینیشنز دیں گے اور ہم اس کی اپروول دیں گے اب جب یہ ابھی پروسس ہے اس دوران میں اچھا نہیں غلطی سن لے وہ جو پہلے کی دیڑھ کا لیٹر اور دوسری بار یہ ہے کہ کالیں دو ہیں نادیا صاحبہ دو کالیں ہیں ایک کال کا ذکرہ رہا ہے جو جانگروپر نیوز میں اور جیو میں چھپی ماؤس کی بات کر رہا ہوں اور خات کے مطابق بھی ایک کال آتی ہے ریجزتار سپریم کورٹ کی بلکل کال ہوئی اور اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے اگر ہے تو ان کے خلاف کار ہوئی ہونی چاہیے دوسری بات دوسری بات سن لے دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور کال ان کے لینڈ لائن نمبر سے ہوئی وہ بھی ہوئی ان میں نام سنگل آؤٹ نہیں کی ایک تیسری کال امریکہ کے نمبر سے آئی ہے وہ کون شخص تھا اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے کہ وہ اگر اجزتار آپ نے آپ کو پورٹ ریکار کے نہیں کھرال صاحب ایکشن تو تاب ہونا چاہیے کورٹ کے اگر آپ پیرنگ دیکھیں آپ دیکھیں اس میں یہ عدالت نے کہا نیحال حاشمی کا جس دن سو موٹو ہوا تو کوٹ نے کہا کہ ہم ہمارے کہنے پر کی گئی کال ہاں تو پھر ایکشن کیا ہونے چاہیے پھر ان میں کس کے اقلاف آپ پیچھن کریں اور پھر اور اس میں بائس کا میں کہتے ہیں پروپ ہونا چاہیے پروپ کی بات ہی ختم کر دینا جو امریکن نہیں اگر ججے صاحبان کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کی تھی بات ہی ختم تو پھر پروپ کس چیز کا ہو تو میں تو یہ کہہ رہا تو کال چپوان کے اخبار میں وہ بھاگ رہی بنانے کا کون بنا رہا تھا کون سا آج سا پہلی بات دوسری بات اس کے بعد آپ نے دیکھا جو اس دن تارک شعبی صاحب جے ای ٹی سے آئے ہیں اور تارک شعبی صاحب کا تمام بڑے چینل پر بیان آیا کہ جے ای ٹی مجھ پر دباؤ ڈال رہی علف نامہ واپس لینے کے حوالے سے وہ اس کو کون بیٹھ کے پریس پلیز اور تمام میریا کو دیکھیں یہ بات تو تہہہ ہے کھرل صاحب کھرل صاحب ایک سکنٹ کھرل صاحب ایک سکنٹ یہ بات تو تہہہ ہے کہ کونٹروورچل بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اب آیا وہ بند پائے گی یا بند پائے گی جویر کیانی صاحب سن لیں جویر کیانی صاحب بیان دے کے آتے ہیں جویر کیانی صاحب کی تمام چینل کے اوپر وہ پریس پلیز جو خبر ہے وہ کون بیٹھ کے پیچھے سی چلوارہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ای ٹی مجھ پر دباؤ ڈال رہی تھی اس کے بعد پھر تصویر جو لیک ہو رہی ہے وہ تصویر لیک کرنے سے کس کو فائدہ ہو سکتا ہے چوتھی اس طرح نہال آشمی صاحب کی اور ہر چیز جو ہے نا ایک کیلکولیٹڈ موو ہے جب کوئی ہیرنگ ہوتی ہے اس سے ایک دن پہلے لیک پہلے ہوتی ہے بنا نہیں جاتی ہے اب حسین نواز کی جو تصویر ہے وہ اٹھائیس کو لیک ہوئی اٹھائیس کی ہیرنگ ہے لیکن جب وہ ہیرنگ اگلی آنی تھی تو پانچ چھے دن بعد وہ لیک کی گئی ہے پھر اس طرح نہال آشمی کی اٹھائیس تاریخ ہے لیکن ہی کسیس کو وہ لیک کی گئی ہے اس طرح واتس ایپ کالر کا قصہ جو ہے وہ اس دن پہلے لیٹر ہے اور چھپ کبرا ہے اچھا ساری چیزیں اس کے بعد سارک شفیقہ بیان کب ریکارڈ اور اگر اصد کرل آپ کو یاد ہو تین میں کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی اصد با سنیں با سنیں اگر آپ کو یاد ہو تین میں کی جو ہیرنگ تھی جس میں گریڈ اٹھارا اور اس سے زیادہ کی نام جو ہے یاد ہے گورنر سٹیٹ بینک کو اور چیرمن ایسی سی بی کو بلایا اور پھر جسٹس عظمت سے شیخ نے جب یہ ہیرنگ ہو رہے تھے تو زفر حجازی کی طرف اب یہ دیکھیں یہ اس وقت تک کسی کے سامنے نہیں آیا کہ ویٹس ایپ کال ہوئی بھی ہے جسٹس عظمت سے شیخ کا یہ کہنا کہ جو کچھ کیا گیا یہ اس بندے کا کیا دھرہ ہے وہ ایسی کونسی بات تھی جس پہ زفر حجازی کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اور اس پہ اٹینی جنرل نے یہ کہا کہ اس پہ جسٹس عظمت سے شیخ نے کہا کہ یہ جو کچھ کیا دھرہ ہے یہ اس شخص کا کیا گیا اچھا ایک سکنڈ خرال صاحب ایک سکنڈ کیونکہ میں آئیوز دیر لفافہ جس میں ابھی نام آئے ہیں وہ کھل نہیں پائے ہیں اور ایک دم سے اعتراضات آگئے یہ بھی ایک بڑی ایک عجیب سی چیز ہے اعتراضات آگئے اور پھر یہ بات وہاں پہ پینل پہ بھی ہوئی ہے جیس کے پینل پہ بھی ہوئی ہے کہ ابھی ہم تک آتے ہیں اور میڈیا پر بھی آ جاتے ہیں آپ کا کیا ماننا ہے کہ یہ کانٹروورشل بنایا نہیں جا رہا خود ہی سے ہو رہی ہے دیکھیں کانٹروورشل پی ایم ایل این اس میں کہیں شامل نہیں ہے ملاوث نہیں ہے حکومت نہیں دیکھیں وہ تو ساری چیز جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے حسین نواز کی اکنازات آپ اپنا تجزیہ دیں مجھے آپ کا اپینین کیا ہے کہ پی ایم ایل این اس کو جانبوچ کے کانٹروورشل بنا رہی ہے نہیں بنا رہی ہے دیکھیں اس میں دو مختلف چیزیں اگر ہم دیکھیں تو لیگلی ایکیوز کے رائٹس ہیں ٹھیک ہے نا اس میں ہیں تب ہی سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ہیومن ڈگنیٹی جو ہے اس کے بعد ایمبولنس کا بلایا جانا تصویر لیک ہو جانا ووٹس اپ کی خبر آ جانا اب یہ کیسے ہو رہا ہے کون کر رہا ہے کس کے بیانات ہیں اب وہ جی ایٹی یہ جوڑنے کون کر رہا ہے بینیفیچری کون ہے بڑا ہی مشکل کام ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ کونٹروورشل بنا کے رکھا جائے اس کا پولیٹیکل فائدہ جو دوسری سیاسی مخالف جماعتیں ان کو بھی آئے گا کہ کلین چٹ نہ ملے اگر کلین چٹ ملتی بھی ہے فرض کریں ایک اپریہنشن تو یہ ہے کہ ریفرنس بن جائے پرائم منسٹر اور ان کے خلاف اور پھر وہ ایک پوری ابھی تو اور بھی دیکھنا ہے کہ جی ایٹی کا مینڈٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کیا تیہ کیا وہ بھی ایک علیدہ سے بات ہے اور ابھی اور بہت ساری چیزیں آنی ہیں جیسے کہ جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ کو میوچر لیگل اسسسٹنس کے لیے جانا پڑے گا اب جی ایٹی کی طرف سے ایک درخواست جو ہے وہ اس کی منڈے کو سمات ہوگی اور اس میں وہ جی ایٹی کی طرف سے بھی اب آ رہی ہیں کیا کیوچھ کھلتا ہے وہ بھی دیکھنے والی بات ہے ابھی تو ایک طرف آئیے نا ابھی جی ایٹی کو کون دھمکار ہے اور جی ایٹی کو ایمپیڈیمنٹس کیا آ رہے ہیں مطلب دیکھیں نا رباجد زیاد نے جو جاتے ہوئے بات کی میڈیا کے ساتھ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک درخواست داخل کر رہے ہیں اور کوٹ نے کہا کہ یہ سیکرٹ نہیں ہے جو ایمپیڈیمنٹس آ رہے ہیں جو رکاوتیں آ رہی ہیں اب اسی حوالے سے جی ایٹی کے خلاف ایک اور شکاہت آنے والی ہے میرے ذرائع کے مطابق اور وہ بھی بڑی سیریس قسم کی ہے وہ بھی میرے خالقے میں کنفرم ہو جائے کوئی چیز تو پھر حضور آپ کو بتاؤں گا کنفرم ہو جائے گی تو آپ تھوڑے بتائیں گے پھر تو سب بتائیں گے آجا کلین چٹ ملے نہ ملے مٹھائیاں تو بڑھ جاتی ہے کارل صاحب ایک اور چیز ہے عبران خان صاحب ہم مصطافی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں کیا یہ وزیراعظم کے حکومت کے حلقوں میں بھی یہ بات زیرے غور ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی فیصلہ آج ہے ہو سکتا ہے وہ ان کے حق میں نہ بھی ہو تو یہ جوا نہ کھیلے پہلے سے مصطافی ہو جائیں دیکھیں نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق تو استیفہ نہیں دیں گے انہوں نے اپنی پارٹی سٹیٹھ دی اور اپنا آگے فیوچر دیکھنا ہے کہ ان صیفے سے ان کا فائدہ ہوتا ہے یا دقصان ہوتا ہے اچھا اب نواز شریف صاحب کو جی ایٹی کی جو ریپورٹ آئے ایک تو جو قیوم سیزگی صاحب کی میں بات کر جو تحفیزات کا انہوں نے ظاہر کیا دو تین پریپریشن چال رہی ہیں گورنمنٹ اور جو کنٹروورشل ایک وہ یہ درخواست دے گی شاید نہیں نہیں پہلے مجھے یہ میرے سوال کے جواب دے دے پلیز خرل صاحب وزیراعظم کے حلقوں میں یہ بات دیرے غور ہے یہ حلقوں میں بات نہیں ہے وزیراعظم صاحب کے کچھ خاص جو رفقہ ہیں ان سے انہوں نے مشورہ کیا حلقے جو ہے نا وہ بہت لبا بان جاتا ہے چلے چلے خاص رفقہ اس کی اندر وزیراعظم صاحب کو جو قانونی مشاورت ان کو دے گئی ہے کہ وزیراعظم صاحب کو کہ آپ ایک ہائی مورل گراؤنڈ پر جا سکتے ہیں اور بچنے کا بند گلی سے راستہ ایک ہے فوری طور پر جو امیجیٹر میں کرنا ہے ان کے کیا اس کے مطابق یہ ہے کہ اگر جی ایٹی کے جو فائنل ریپورٹ ہے سپریم کورٹ میں جب سب میٹ ہونی ہے اس کے بعد اس نے کچھ فیصلہ کرنا پڑے گا سپریم کورٹ اس کی ریپورٹ کی روچنی میں اب اس ریپورٹ کے اوپر دو چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر جی ایٹی نے کرنی ہیں جس کی وجہ تین ججز نے یہ کہا جاج صاحبان نے کیا کہ ایک تو وہ منی ٹریل والا سارا معاملہ اٹرپشن ویژیوز و اتھارٹی دوسرا ہے جو ان کی مختلف سپیٹیز ہیں ان کی فیملی کی نواز شریف صاحب کیونکہ آگے میں بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کو بلائے جا رہا ہے مریم صاحبہ کو بلائے جا رہا ہے ان کے بعد عساق ڈار صاحب کو یہ بلائے جا رہا ہے اس کے لیے قویشنر آل مست تیار ہو گیا ہے میری جو اطلاعات ہے جو ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ وہ قویشنر شاید صرف نہیں کر رہے وہ ان کو بلائیں گے اور وہاں پہ ان کو کوئیسٹر جو بھی اس کا جواب دینا چاہے دیں لیکن جو ستیفے کی آپ نے بات کی ہے اس کے لیے آپشن اب دو جب سپریم کورٹ میں رپورٹ آئے گی دو آپشن آئے گی نواز شریف صاحب کے لیے بھی اور سپریم کورٹ کے پاس بھی only two آپشنٹ آجاتے اگر تو جی ای ٹی اپنی ریکمینڈیشن میں یہ دے دیتی ہے on the basis of documents اور جو ایکزیمن کیا record اور جو statements لیں کہ یہ ان کے اوپر corruption misal authority یا اپنے account فور نہیں کار سکی ایسٹ وہ تو نیب کو جائے گا ریفرز وہ تو ہو گیا issue ایک لیدہ دوسرا معاملہ پہلا کہ contradiction آتی ہے اور misconduct اگر نیچے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ویسے بھی eligible نہیں رہتے ٹھیک ہے مجھے لاس کومنٹ دیں ایک کومنٹ اگر election کمیشن کو بھیجیں گے تو public office holder ہوں گے جو اس میں جی ای ٹی نے evidence جو ہے وہ click کر کے دے دینی ہے جو بھی ہے اور پھر اس کے بعد عدالت نئی recommendation دے گی بھائی میرے کیا کر رہے ہو جی ای ٹی recommendation دیتی ہے جی ای ٹی evidence collect کرے گی آپ court کا order تو پڑھ لیں یار اس میں ان کا جو job ہے وہ evidence collect کر رہے ہیں اور evidence جب court کے سامنے آئے گا court اس کو examine کرے گی اور پھر اس کے بعد یہی supreme court کا پانچ رکنی bench کا order پڑھیں اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آتی ہے تو prime minister کو یا دوسرے لوگ جو بھی سامنے آئے گا اس کو examine کرنے notice جا رہے ہوگا اس کو examine کیا جائے گا right of opportunity دیا جائے گا پھر اس کے بعد جاگر کے کے لئے چیزیں آئیں گے اس کے ساتھ اس segment کو ختم کروں گی صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی خرال صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ مختصرا یہ کہ controversial بنانے کی کوچشیں ہیں سوال یہ ہے کہ اس کا beneficiary کون ہے اس کا فائدہ کی score لیکن پھر بھی جو جی آئی ٹی کی جو بھی recommendations نہیں ہوں گی بلکہ وہ report ہوگی جو اس نے سپریم کورٹ میں جمع کرانی ہے اور جو پانچ رکھنی جو bench ہے وہ پھر اس پہ پانچ رکھنی ہے تین رکھنی ہے اب تو تین ابھی اس پہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ دیکھا جائے گا کیونکہ جو میری مختلف law کے قانون دانوں سے جو بات ہوئی ہے وہ evidence اس میں آئے گی اور پھر اس کے بعد a bench وہ کونسا bench اب ایک ساپس آتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے جو بڑے سینئر رہنمائے ہیں وہ پیپل اب جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف تو پی ٹی آئی کی اپنی جو ideology تھی جو status quo کے خلاف اس کی اپنی وے لڑائی تھی وہ اب کہا پر stand کرتی ہے مقتصد اب دیکھ لیتے ہیں سلیم صافی صاحب ہمیں ساتھ ہوں گے ان کا analysis اس پہ لیں گے ہمیں ساتھ رہیں پیپلز پارٹی کے ان رہنمائوں کی جو بڑی تیزی کے ساتھ موف کر رہے ہیں پی ٹی آئی میں اور ابھی تو یہ فیرس میں ہر آنے والے دن کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اضافہ ہی ہوگا لیکن سوال بنیادی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو تو جو نقصان ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ ہو رہا ہے اس میں اب نقصان کی شاہد گنجائش ہی باقی نہیں بچی ہے جس نہی پہ پارٹی چلی گئی ہے لیکن پی ٹی آئی کو کیا اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے یا نقصان پہنچ رہا ہے سلیم صافی صاحب سینئر تذیکار ہیں ہمیں صاحب موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے سلیم صافی صاحب یہی سوال آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جس تیزی سے یہ موف ہو رہی ہے پیپلز پارٹی ٹو پی ٹی آئی فائدہ کس کو ہو رہا ہے نقصان کس کو ہو رہا ہے آپ کو رکھتا ہے پی ٹی آئی کے نقصان ہو رہا ہے اس پہ نہیں پیپلز پارٹی کو تو سب سے زیادہ نقصان ان کی حکومت میں ہوا تھا زرداری صاحب نے اپنی پالیسیوں کے ذریعے جو حشر پیپلز پارٹی کا کیا تھا تو اس کا منطقی نتیجہ یہی نے کرنا تھا اور پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ نقصان وہ پیپلز پارٹی ہی کو ہو رہا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اس طرح کے الیکٹیبل کی جماعت تھی اور اب اگر الیکٹیبل ایسے موقع پہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں کہ جب انتخابات قریب آ رہے ہیں تو نقصان تو اس کا ہے لیکن پی ٹی آئی کے لیے اس لحاظ سے نقصان ہے کیونکہ پی ٹی آئی جس نعرے کی بنیاد پہ بنی تھی یہ اس نعرے کی نفی ہے اور اس روز بھی جب پھر دو ساشق آوان جائن کر رہی تھی تو میں دیکھ رہا تھا کہ عمران خان کے اردگرد سارے پیپلز پارٹی والے ہی کڑے ہیں اب اگر آپ نظر گولدن صاحب کو دیکھ لیں تو ان پہ کرپشن کے الزامات ان کے بائی پہ کرپشن کے الزامات اور اتنا بڑا کرپشن تھا کہ زرداری صاحب سے ان کو شکایت یہی تھی کہ انہوں نے ان کو ریلیف نہیں دیا لیکن ظاہری بات ہے کہ عربوں کے کرپشن میں پھر زرداری کے اپنے اس معاملے میں ہر جگہ پہ وہ پسی ہوئے تو ان کو کیسے ریلیف دے سکتے تو ظاہری بات ہے کہ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ عمران خان کے ایک طرف اور دوسری طرف اسی طرح کے لوگ کڑے ہیں یعنی اب اگر آپ عمران خان کی جگہ ادھر زرداری صاحب کو بٹا دے تو بالکل یہ فرق چھنا مشکل ہو جاتا ہے سافی صاحب لوگ تو دیکھیں گے لیکن پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن بھی دیکھ رہا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے نہیں دیکھیں وہ نظریاتی کارکن یا تو ٹوٹ رہا ہے ان سے اور یا پھر یہ کہ وہ نظریاتی کارکن بھی بدل چکا ہے مثلا نگر اس میں کچھ ینگ سٹر آئے تھے ان کو اہدے بھی ملے تھے کچھ ان میں پارلیمنٹ بھی آئے تھے تو اب اگر آپ ان کی آج کل عادتیں اور حرکتیں دیکھ لیں تو وہ ہیں تو پی ٹی آئی میں لیکن وہ بھی پیپلز پارٹی کی طرح یا مسلم لیگ نون کی طرح بدل چکے ہیں یعنی وہ انقلابی جوتے وہ روایتی سیاست کرنے والے بن چکے ہیں اس لیے وہ ابھی عمران خان کے ساتھ ہیں اور جو نظریاتی کارکن تھے جو کسی امید کے ساتھ ان کی طرف آئے تھے ان کی اکثریت تو وہ مایوس ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب میں تو پہلے یہ سمجھتا تھا کہ یہ دوسری مسلم لیگ قاف ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے چار پانچ سال سے پی ٹی آئی سے وہی کام لیا جا رہا تھا جو جنہ مشرب کے دور میں اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ قاف سے لیا تھا ٹھیک ہے لیکن اب جس تیزی کے ساتھ پیپلز پارٹی کے لوگ وہاں پہ آگئے ہیں اور جس تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب نے پیپلز پارٹی کی سیاست کو اپنا لیا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ یہ اب نئی پیپلز پارٹی بنتی جا رہی ہے لیکن نئی پیپلز پارٹی یہ بات اپنی جگہ ہے یہ بات اپنی جگہ ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ دوزہ تیرہ کے الیکشن میں عمران خان صاحب کو سب کہتے ہیں جی آپ کے پر الیکٹیبلز نہیں ہیں الیکٹیبلز نہیں ہیں اب وہ الیکٹیبلز بچارے لے رہے ہیں تو اب یہ کر رہے ہیں کہ جی آپ لوگ کیسے لوگوں کو لے رہے ہیں تو یہ بنے گا کیا کس طرح سے جیتیں گے بغیر الیکٹیبلز کے رولر جو ایریاز ہیں ان کی تو سیاستی الیکٹیبلز پر بیس کرتی ہے نہیں ایک تو میں اس میں وزاعت کرنا چاہوں گا یہ جو بات ہوتی کہ وہی میڈیا یہ اس طرح کی بات ہے کہ جس طرح ہم کہیں کہ وہی سیاست اب سیاستدانوں میں عمران خان بھی ہیں سیاستدانوں میں زرداری بھی ہے سراسیل سایدانوں میں سراج الحق بھی ہے سیاستدانوں میں مولانا فضل الرامان بھی ہے سیاستدانوں میں الطاف حسین بھی ہے تو جس طرح سب سیاستدانوں کے بارے میں ایک رائے نہیں دی جا سکتی اس طرح سب میڈیا والوں کے بارے میں ایک رائے نہیں دی جا سکتی میرا تو دو ہزار بارہ کا ایک آرٹیکل ریکارڈ پہ ہے کہ جب میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ میانوالی تک کا سفر کیا اور اس میں ان کے ساتھ یہ ساری ڈسکشن کر لی کہ آپ ڈی ٹریک ہو رہے ہیں آپ ان لوگوں کے جذبات کا خون کرنے جا رہے ہیں جو انقلاب کی امید میں آپ کی طرف لپکے تھے اور اگلے دن میں نے اس میں وہ آرٹیکل لکھ کے وہ تو ریکارڈ پہ موجود ہے کہ میں نے کہا کہ عمران خان صاحب اگر روایتی سیاستدان اس وقت تو بہت کم لوگ آئے تھے اور اس سفر میں جعوید حاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے ان کی موجودکی میں میں نے ان سے یہ کہا تھا اور میں نے ان سے یہ ساری چیزیں پریڈکٹ کی تھی اگلے دن اس کا عالم میں کہ دیکھیں یہ لوگ اتنے شاتر ہیں یہ روایتی سیاستدان یہ شام حمود قریشی یہ فردوس حاشق آوان کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کسی زمانے میں بینظیر کو بھی بوتل میں بن کر چکے ہیں جو مشرب کو بھی بن کر چکے ہیں جو زیاء الحق کو بھی کر چکے ہیں جو نواز شریف کو بھی کر چکے ہیں جو شجاعت کو بھی کر چکے ہیں تو میں نے عمران خان سے اس وقت کہا تھا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوگی اور آپ کے اہمہ گمان میں بھی نہیں ہوگا اور یہ لوگ آپ کو اور آپ کی پارٹی کو یہ غمال کر چکے ہوں گے ٹھیک ہے تینکیو ویری مسلم صافی صاحب آپ کے اس تجزیہ کا نظر اس پہ پبلک پلس پہ بھی ہمیں بات کی تھی پول کر آیا تھا سوال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤ کا پی ٹی آئی میں شامل ہونا کس جماعت کے لیے زیادہ سیٹ بیک ہے 47% نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لیے زیادہ بڑا سیٹ بیک ہے 31% نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے لیے 22% کہتے ہیں مسلمی نون کے لیے مجھے مقتصر صاحب ریکل نہیں دیجھے گا آپ ریکل سے آپس آؤں گی تو بات کروں گی کہ ایک دفعہ پھر قانونی تقاضے پوری کرنے کی انٹرپول پہ بات کی گئی ہے وزارت داخلہ کی جانے سے کہ اب ایم کیوں کے قائد کو انٹرپول کے ذریعے واپس لائے جائے گا لیٹس سی کہ وہ قانونی تقاضے کس نوعیت کے ہوتے ہیں اور کیا یہ پاسبل ہے یا نہیں ہے مقتصر صاحب ریکل واپس آؤں گی ہے ایم کیوں کے لیے ریڈ وارن کے لیے انٹرپول کو بقاعدہ درخواست دے دیا یہ پہلا موقع نہیں ہے لیکن پہلے یہ ریجیکشن آئے تھا کہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اب بات یہ آ رہی ہے کہ مزید قانونی تقاضے پورے کر دی ہیں بٹ لیٹس سی کہ ریزلٹ اس کا کیا رہتا ہے آیا کہ حکومت کو اس پر کامیابی ہوگی کہ بانی تحریک کو انٹرپول کے ذریعے واپس لائے جائے اور انٹرنیشنل لاؤ اس پر کیا کہتا ہے جاننے کے لیے انٹرنیشنل لاؤ ایکسپرت ہیں بیرسٹر عمجت ملک صاحب ہمارے سر یوکے سے موجود ہیں اسلام علیکو بیرسٹر صاحب بیرسٹر صاحب بریف کیجئے گا مجھے بتائے گا کہ کیا ٹیکنیکلی یہ پوسبل ہے لیگلی یہ پوسبل ہے کہ اب جو انٹرپول کو بزابتہ ایک اور درخواست قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد دی ہے کہ بانی تحریک کو انٹرپول کے ذریعے واپس ملک میں لائے جا سکے جی یہ پرسیزرل اپلیکیشن ہے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی حکومت نے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے مقدمات درج کیے ہیں تو از ایرزلٹ اوٹ انہوں نے انٹرپول کو لکھا ہے اور پرسیزرل جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر کے درخواست کو دوبارہ دائے کیا ہے لیکن اگر اس کے میرٹس یا اس کے بڑی پکچر دیکھی جائے تو ابھی بھی جو ہم اگر پورا دیکھیں تو لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنا ایزی لی اٹینبل ہوگا یا اتنی آسانی سے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پروسس میرے خیال میں پاکستان یورپین کنونشن آن ہیومن رائٹس نائنٹین ففتی کا سگنٹری نہیں ہے پورا یورپ جو ہے اس میں سزائے موت پر فبندی ہے تارچر پر فبندی ہے کنفیشن لینے کے لیے تارچر پر فبندی ہے اور الداف حسین صاحب کی حیثیت جو پرانا جن کا ماضی ہے کیونکہ وہ وہاں اسائلن لے چکے تھے پرانے زمانوں میں تو یہ بڑا مشکل ہوگا کہ جب تک پاکستان میں یہ پبندیاں یعنی سزائے موت بھی ہے اور تارچر کے اوپر پروہمشن نہیں ہے سیل پر تو بڑا مشکل ہوگا ان تمام مدارش کو لیکن بیرسل صاحب مجھے بتائیں کہ یہ بات تمہاری انٹیریر منسٹری کو بھی پتا ہوگے نا ایف آئی اے کو بھی پتا ہوگی قانونی مشاورت انہوں نے بھی کی ہوگی پھر یہ کیا کر رہے ہیں پھر یہ میرے خیال میں پریشر ہوتا ہے پبلک پریشر ہوتا ہے کئی دفعہ پلٹیکل کنسیڈریشن ہوتی ہیں کہ ان کے ایک جماعت ہے جو کراچی میں کام کر رہی ہے ان کے کافی حکومت کے پاس کافی ساری اویلیبل چوائسز ہوتی ہیں جو انہوں نے ایڈوینٹیج سیکھ کرنا ہوتا ہے اس طرح کی اپلیکیشن سے میرے خیال میں پریشریلی انہوں نے جو ان کے اوپر پریشر ہوگا کہ یہ جو مقدمات ہیں یہ آگے نہیں بڑھ رہے یا کوئی پیش نہیں ہو رہا ان کی وجہ سے یا تفتیش آگے نہیں بڑھ رہی یا کورٹ میں کوئی آنے رہا تو ان کے لیے یہ بڑا آسان ہے کہ کہنے کے لیے انٹرپول کو درخواست دائر کر دی ہے اب جب بھی کوئی کورٹ کی ہیرنگ ہوگی یا کوئی پیشی ہوگی یا کوئی تفتیش کے اوپر پوچھے گا یا کوئی سوال اٹھائے گا تو بڑے آرام سے کہا جا سکتا ہے کہ انٹرپول کو درخواست دائر کر دی ہے پبلک پریشر تو اپنی جگہ مزید بھی پریشرز ہوتے ہیں جس پہ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے بیرسٹر صاحب مختصرا یہ ہے کہ پاکستان یورپین کنونچر آف ہیومن رائٹس نائنٹین فیفٹی کا رکن نہیں ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری ہاتھ ٹورٹرز بھی ہوتے ہیں ہماری ہاتھ سزائے موت بھی ہوتی ہے اور بانی یہ تحریک جو کہ لندن میں موجود ہیں وہ پولٹیکل اسائلم انہوں نے لیا وائے انہوں نے آلیٹی کہا وائے کہ جی پاکستان میری جان کو خطرہ ہے تو ڈویبل بظاہر اپیرنٹلی یہ ڈویبل نہیں ہے بٹ لیٹس ہی کہ حکومت اگر کر رہی ہے جس طرح سے بیرسٹرز آپ کہہ رہے ہیں کہ فیس سیرونگ بھی ہو سکتی ہے لوگوں کو بتایا بھی جا سکتا ہے جی ہم کر رہے ہیں اور لگے میں کوششیں جاری ہیں فیلال دیجئے پروگرام سے نادی مرزا کو اجازت اللہ حافظ